والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ربنا 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم تب علینا قبل الموت ورحمنا عند الموت وغفر لنا بعد الموت اللہم بید وجوہنا يوم تبید وجوہ وتسبد وجوہ اے اللہ اے سب سے بڑھ کر لطف و کرم فرمانے والے اے اکرم الاکرمین اے ارحم الراحمین اے رحمان اے رحیم اے کریم تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تیری رحمت کی طرف نظریں جمعے حاضر ہیں اے مولا زندگی میں دور دور تک کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے اپنی مغفرت کا سوال کر سکیں اے اللہ جس طرح دنیا میں تُنہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمایا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا ہماری زندگی میں جتنے بھی گناہ ہیں جتنی بھی نافرمانیاں ہیں سب معاف فرما دے اے سب سے بڑھ کر لطف و کرم کرنے والے اے ہمزلیلوں کے سروں پر عزتوں کے تاج سجانے والے اے قدم قدم پر نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے رزق خزانے کھول دینے والے مولا اے قدم قدم پر گناہ کرنے کے باوجود ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینے والی عظیم ذات جس طرح دنیا میں تُنہیں ہمارے عہبوں پر پردہ ڈالا میرے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ احمد کے دن بھی ہمارے عہبوں پر پردہ ڈال دینا اے ستار تجھے تری شانے ستاری کا واسطہ ہمارے جرم و قصور کو ڈھاپ لے اپنی رحمت سے ڈھاپ دے اے غفار تجھے تری شانے غفاری کا واسطہ ہمارے نہمہ اعمال سے ساری نافرمانیوں کو مٹا دے اے اللہ رحمت کی نظر فرما میرے مولا رحمت کی نظر فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے نیکیوں کی محبت نصیب فرما دے اے اللہ بے حیائی کے کاموں سے بچا لے نافرمانی والے سارے کاموں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے الہ العالمین ہماری زبان کو گندی باتیں کرنے سے محفوظ فرما دے کبھی اس پر جھوٹ نہ آئے کبھی غیبت نہ آئے کبھی چغلی نہ آئے کبھی مسلمانوں کے بارے میں کن نفرت بھرے کلمات ہماری زبان پر نہ آئیں اے اللہ ہمارے قدموں کو بے حیائی کے اڈوں کی طرف بڑھنے سے بچا لے اے اللہ تفیق رفیق مرحمت فرما ہمارے قدم تیرے پاکیزہ گھر مسجد کی طرف چلیں الہ العالمین ہمارے ہاتھ تلاوت قرآن کے لیے قرآن کی برکتیں لوٹنے کے لیے بڑھیں میرے پاک پروردگار ہمارے اعزا کو اپنی نافرمانی سے بچا لے میرے پاک پروردگار تجھے تری شان کریمی اور رحیمی کا واسطہ ہمارے دل میں کبھی گناہ کا خیال تک نہ آئے نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے اے اللہ یہ دل تیری محبت میں دھڑکے تیرے محبوب کی محبت میں مچلے رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ میرے پاک پروردگار نمازوں کی محبت نصیب فرما دے تلاوت قرآن کا ذوق و شوق نصیب فرما دے صدقہ و خیرات کرنے کی طرف طبیعت کا میلان نصیب فرما دے الہ العالمین ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تھڑکنے والا ہو الہ العالمین صلح رحمی کا جذبہ نصیب فرما میرے مولا فرما برداری والے کام کرنا ہمارے لئے آسان بنا دے گناہ کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے الہ العالمین ہر طرح کی آفتیں مصیبتیں دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں دور فرما امن سکون اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے دنیا بھی اچھی فرما آخرت بھی اچھی فرما میرے پاک پروردگار یہاں بھی زلت اور رسوائی سے بچا عزتیں نصیب فرما قیامت کے دن کی زلت اور رسوائی سے ہمیں بچانا میرے مولا قیامت کے دن بھی عزت مقدر فرما دینا اے اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روخ روشن کا واسطہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں ہمارا مقدر فرما دے دنیا میں حرافت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو در پاک پہ امبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائیہ بھی نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یہاں کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین دل میں جو جو تمنایں لیے حاضر ہیں میرے مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ آسانیہ نصیب فرما سب کے تمام تر معاملات پر رحمت کی نظر فرما دے اے اللہ ہمیں بری موت اور برے خاتمے سے بچا لے اے اللہ بری موت سے بچا میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا الہی برے خاتمے سے بچانا پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما ایمان کی حفاظت فرما یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری نظرہ کے وقت سلامت میرا ایمان رہے اے اللہ زندگی میں بار بار حجر عمرے کی سعادتیں نصیب فرما اے اللہ چل مدینہ کی سعادتیں ہمارا مقدر فرما میرے پاک پروردگار ہمارے مرشد امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرما صحت و عفیت ان کا مقدر فرما الہ العالمین ان کے فیضان میں ان کے علم و عرفان میں ان کے خاندانِ علی شان میں مزید برکتیں عطا فرما اے اللہ جتنے عاشقانِ رسول دعا میں شریک ہیں ان میں جو تیرا سب سے پیارا بند ہے اس کا واسطہ ہماری دعاوں کو شرفِ قبولیت نصیب فرما دے جن جن عاشقانِ رسول نے دعاوں کے لئے کہا میرے پاک پروردگار ان کے تمام تر معاملات پر رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ صلاتاً وَسَلَامُنَا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُنَا عَلَى النَّبُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِحَقِّ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم